السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم ناظرین محترم گدشتہ جس طریقے سے عرض کیا تھا کہ مریض پر یہ پڑھ کر دم کیا جائے وظیفہ تو انشاءاللہ اللہ اس کی براکت سے شفا نصیب فرمائے گا اس لئے کہ ہوتا ایسا ہے کہ گھر میں اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد صحت مند ہو جائے جلد سے جلد بیماری سے شفا مل جائے تو اس کو پڑھ کر بھی دم کر سکتے یا کبھی کوئی مریض کی عیادت کرے گیا تو پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور از ضرور حاصل ہوگا آئیے وظیفہ شروع کریں اس سے قبل گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم اگر کوئی شخص جو بیمار ہے بستر پر ہے یا بیمار ہے گھر کے اندر بیمار ہے یا کئی اور چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شفاعتہ فرمائے آپ اس وظیفے کو پڑھیں پڑھ کر بیمار پر دم کریں پانی پر دم کر کے بیمار کو پلائیں کسی کے یہاں پر آپ عیادت کے لئے چلے گئے آپ وہاں پر بھی بیٹھ کر جو ہے اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس مریض کو دے دیں اور اس سے کہیں کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے آپ اس کو پیتے رہیں انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ ہوگا اللہ اس کی برکت سے شفاعتہ فرمائے گا تو اس طریقے سے آپ عمل کر سکتے ہیں اور کرنا یہ ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس پہنچے تو اس کے قریب بیٹھ کر اول اخیر گیارہ گیارہ مرتبہ درود مبارکہ اگر ہو سکے تو درود شفا شریف کو آپ پڑھ لیں اور پھر درمیان میں ایک سو اکتیس مرتبہ ون ہنڈرڈ این تھٹی ون ٹائمز یا سلام کو پڑھنا ہے اور پھر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پانی پر دم کر دیں اور پانی اس مریض کو دیں کہ آپ اس کو پیتے رہے مریض پر دم کر دیں پانی اس کو دیں اور کہیں کہ یہ پیتا رہے انشاءاللہ العظیم جب یہ مریض پانی پیتا رہے گا رب تبارکہ وتعالی نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی بارکت سے وہ جلد سے جلد صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا اللہ تعالی شفاعتہ فرمائے گا تو ضرور از ضرور نام خدا کی بارکت سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو یہ ضرور از ضرور ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھیں اگر بیمار کے پاس جاتے ہیں کبھی کبھا تھوڑی دیر یوں ہی باتچیت کیے اور باتچیت کر کر نکل جاتے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ جہاں باتچیت کر کے نکل جاتے ہیں اگر یہ پڑھ لیں انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ ضرور از ضرور مریض کو بھی ہوگا تو اس پر ضرور از ضرور عمل کریں تاکہ اس کا فائدہ حاصل ہو جائے انشاءاللہ آئندہ وہ لوگ جو تالیب علم ہے سوڈنٹس ہے اور چاہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ مضبوط ہو دماغ تیز چلے جو یہ قوت حافظہ اچھا رہے تو اس کے لئے انشاءاللہ وظیفہ ذکر کیا جائے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس کو پڑھ کر اس کی برکتیں حاصل کریں اللہ رب العزت ہم سب کو شفا نصیب فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ